بلوجستان کی جیلوں میں اب بھی انگریز دور کے قوانین نافذ العمل ہیں قیدیوں کو غیر میاری کھانے کی فراہمی کی شکایات عام جبکہ جیلوں میں صحت اور دگر سہولیات کا فقدان ہے صوبائی حکومت نے جیل مینویل میں تبدیلی اور اصلاحات کا فیصلہ کر لیا ہے بلوجستان کی گیارہ جیلوں میں دو ہزار دو سو سے زائد قیدی پاوندے سلاسل ہیں صوبے کی کوئٹا جیل جہاں ساڑھے چار سو قیدیوں کی گنجائش ہے لیکن اس کے بارکس وہاں آٹھ سو کے لگ بھگ قیدی رکھے گئے جیلوں میں قیدیوں کو ناکت کھانے کی فراہمی، صحت رہائش اور قیدیوں سے رقم کی وصولی کی شکایات زبان زدہ عام تو تھیں ہی مگر اب تو ان شکایات کے چرچے صوبائی اسیمبلی میں بھی ہونے لگے ہیں صوبے کی جیلوں میں اب بھی انگریز دور کے جیل مینویل پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن دیکھر صوبے اس میں تبدیلیاں لا چکے ہیں جیل کے عملے کو جو فنڈز دیے جا رہے ہیں کھانے کی حوالے سے وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں ساستو قیدی اور تیس کلو گوشت ہو تو قیدیوں تک کتنا گوشت پہنچ پائے گا پھر وہاں پر ملنے والی روٹی اور ناشتہ بھی غیر میاری ہوتا ہے قیدیوں کی حالت ازار کے حوالے سے رکی اسیمبلی کی شکایات کے جواب میں صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت جیل مینویل میں بہتری کے علاوہ جیل میں اسلاحات کے پروگرام پر بھی کام کر رہی ہے بلیلی یا دشت میں ایک بڑی جیل کے قیام کی تجویز بھی زیرے گوھر ہے انسانی حکومت کے ماہیدین کا کہنا ہے کہ جیل مینویل میں تبدیلی قیدیوں کو سہولیات کی فرہامی کے ساتھ جیلوں میں مہاری نفسیات کی تیوناتی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ جیل وارڈنز کی تنخواہوں میں معقول اضافہ اور ان کی تربیت جیلوں کے باہل کو بہتر کرنے میں مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں